بیپ پچیتہ رول بہت یعنی کہ لائٹ ہے نا بلکل ایسا اس کے نا سوز بھی گر رہا ہے یہ گرمہ گرمتے بھائی ہاتھ جل گئے صحیح کے سے چکن گلا ہوا ہے بھائی جلے بھی جلے بھی نہ ہو تو کچھ نہیں یہاں ملے گا کریم اور پوٹیٹو یہ میرے لیے نہیں میں فرائٹ چکن رکھے ہیں اس کا سب سے اچھا مزہ یہ ہے کہ سارے کے سارے کے بھائی بھائی میں ملیں گے شامی کباب یہ بہت بہت دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کے کیسی ہے یہ دیکھئے گرمہ گرم ہے اللہ علیکم دوستو میرا نام ہے تو آج آپ کا بھائی موجود ہوتل میران میں اور یہاں پر ہائی ٹی کا پروگرام ہے ہمارا تو آپ کو ہائی ٹی پر لے چلتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لوٹس آف ڈیزرٹ بار مل جائے گا اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جیسا کہ پوڈنگ نظر آ رہی ہوگی آپ کو کیر ہے کیر بھی دو قسم کی ہے کسٹرڈ ہیں سینڈوچ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے اور پیسٹریز وغیرہ بھی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور یہ کوئی میرے خیال سے ہاں یہ برفی دی تو آگے آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں یہاں رکھا ہوا ہے حلیم اور اس کے انگریڈینز ٹھیک ہے یہ برابر میں حلیم رکھا ہے حلیم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کے کیسی ہے یہ دیکھئے گرمہ گرم ہے مزیدار اس کے برابر میں رکھا ہے تندوری نان تو اس کے بھی آپ کو درشن کروا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے برابر میں آپ کو مل جائے گا پوٹیٹو کٹلس تو یہ رہے ٹھیک ہے اس کے برابر میں ملیں گے شامی کباب یہ بہت بہترین ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ترکاری آگئی کچوری آگئی ٹھیک ہے اور اس کے برابر میں رکھا ہے حلوہ پوری بہترین گرمہ گرم ٹھیک ہے اور اس کے برابر میں فرائیڈ چکن رکھے ہیں ٹھیک ہے اس کا سب سے اچھا مزہ یہ ہے کہ سارے کے سارے گرم ہیں ٹھیک ہے سب کے نیچے آگ جل رہی ہے فنگر فش رکھی ہے میں اتنی خاص کھاتا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اس کے برابر میں پکوڑے رکھے ہیں کافی سارے بہت کچھ ہے مکس پکوڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سینڈویجز مل جائیں گے اور یہ چنہ بنانے کے سارے انگریڈینس ہیں اور اس کے برابر میں چٹنیز رائیتا یہ چنے وغیرہ چھولے وغیرہ جو جو ہیں سب کچھ یہاں رکھے ہیں ٹھیک ہے پاپڑی مل جائے گی آپ کو چٹنی بھی کوئی دس بارہ قسم کی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کالے چنے مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو گول گپ پہ بھی مل جائیں گے جو کہ لیڈیز کے فیوریٹ ہوتے ہیں یہاں ملے گا کریم اور پوٹیٹو یہ میرے لئے نئی چیز تھی اس کو ضرور ٹریک کریں گے چلی آگے چلتے ہیں اور اس کے برابر میں ہیں چکن پیٹیز یہ بھی گرمہ گرمہ اور ساف ستریں ٹھیک ہے بیف سموسا یہ یہ کھانیلی چیزیں اس کے برابر میں بھائی جلے بھی جلے بھی نہ ہو تو کچھ نہیں ہے بھائی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آلو سموسا یہ تو ریگولر انسان کھاتا ہے آفیس ورک میں یا گھر پہ بھی کہیں بھی اس کے برابر میں گلاب جامون اوف مائی گاڈ نہ کرو آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مل جائے گا بیف فجیتا رول بہترین پاستہ رکھا ہے یہ بھی گرمہ گرم ہے اور اس کے برابر میں پیزا یہ تو بچوں کو بہت پسند ہے ہمیں بھی بہت پسند ہے بھائی ہم بھی بچے ہی ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں آگیا چپلی کباب بھائی بہت دکھا لیا آپ تھوڑا کھانے کی طرف بڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کھائیں گے ٹھیک ہے یہ تنا بڑا ان لوگوں کا سیٹ اپ ہے سارا کافی ساری ڈشیز ہیں اس کے ریٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر تو آپ کے بھائی نے ساری چیزیں نکال رہی ہیں ٹھیک ہے جو جو اس میں سے ہوگا یہ دیکھیں کس طریقے سے چکن گلہ ہوا ہے بلکل مزید آرہے ہیں میں ٹرائے کر کے آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں میں کھا لیا ہے ویسے ایسا نہیں ہے کہ میں ٹرائے نہیں کیا بہترین قسم کا ٹیسٹ ہے آگے آگے یہ آگے بھائی کباب جو میں آپ سے بات کر رہا تھا جس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا آپ دیکھیں کس طریقے سے پیسا ہوا ہے بلکل کیوں یہ گرمہ گرمتے بھائی ہاتھ جل گئے چھوڑ دیا اس کے ساتھ بھائی یہاں پیزا نکال لیا آپ کے بھائی نے اور اس کے آگے یہ ایک منٹ پہلے میں آپ کو یہ اورنڈ جوز دکھا دوں اسی کے ساتھ ساتھ چپلی کباب ہیں اور بیف سموسا بھی ہے بیف سموسا بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے بھائی نے بیف پجیتا رول بھی نکال لیا ہے ابھی اس کو ٹرائے کریں گے بہترین ہے بلکل یہ دیکھیں بیف پجیتا رول بہت یعنی یہ لائٹ ہے نا بلکل ایسا اس کے نا سوز بھی گر رہا ہے یہ دیکھیں مظلہ اتنا بہترین بنایا ہے بلکل جوسی ہے نا بہترین مزہ آئیس کو کھانے کا یہ میرا دوسرا ہے ہاں پہلے بتا دوں آپ کو یہ یہ چیک کریں بیف سموسا ٹھیک ہے یہ ہم دل پسند پر جیسے کھاتے ہیں نا بیف سموسا یہ بلکل ایس ایس ویسا ہے اس کے ساتھ ساتھ پوڈنگ نکال لی ہے آپ کے بھائی نے اور کسٹڈ نکالا ہے اور تھوڑا سا کھیر مگر کھیر میں اور کھاؤں گا دکھاتا ہوں آگے چل کر یہ دیکھیں یہ میں نے اور کھیر نکال لی ہے کیونکہ بھائی کھیر مجھے پسند ہے ٹھیک ہے میں نے اور کھیر نکالی کسی کو اس پر اتراز نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود تھے لوگ انہوں نے بھائی پاسٹا بھی نکالا واہے پیٹس نکالے ہوئے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہے تو ابھی اپنے بھائی کو اجازت دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ